جذبات میں گہرائی ہے الفاظ میں دم ہے شائر کا اساسا تو مہد زور قلم ہے جینے کا ہونر سب کا جدا ہے تو بیان بھی جتنا بھی سنو دیکھو پڑو اتنا ہی کم ہے اتنا ہی کم ہے اردو شائری کی ابتدہ کے بارے میں جب بھی کچھ کہا یا لکھا جاتا ہے تو امیر خسرو کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے وہی امیر خسرو جو اردو اور فارسی کے مشہور شائر ایک موتبر مورخ مانے ہوئے سنگیتکار اور صوفی منش انسان تھے امیر خسرو کی ماں ہندوستانی تھی اور باپ ترک ان کی پیدائش بارہ سو ترے پن اسوی میں پٹیالی میں بتائی جاتی ہے لیکن خود امیر خسرو نے لکھا کہ وہ دہلی میں پیدا ہوئے جہاں ان کے نانا دربار میں راوت عرض کے عہدے پر معمور تھے امیر خسرو کی پیدائش ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت سب دہلی میں ہی ہوئی مختلف علوم و فنون حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بچپن سے ہی شائری بھی کرنے لگے اور بعد میں ایک فارسی شائر کی حیثیت سے ان کی بڑی قدر افضائی ہوئی امیر خسرو نام ہے ایک نابغائر روزگار شخصیت کا بلا شبہ اتنا بڑا جینئس صدیوں میں جا کر پیدا ہوتا ہے امیر خسرو ان خوشنسیب انسانوں میں سے تھے جنہیں بڑے بڑے باتشراہوں کے درباروں میں رسائی حاصل ہوئی اور وہ رسائی محض ان کی شائری کی وجہ سے وہ فارسی میں شائری کرتے تھے اور ان کی شائری نہ صرف وہ زمانے کی کتابوں میں محفوظ رہی ہوئے بلکہ وہ ورثہ آج بھی ہم تک پہنچتا ہے دنیا بھر کی کم سے کم پانچ ملکوں کی چھ ملکوں کی یونیورٹ سیٹیو میں ان کا کلام آج بھی پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے فارسی کے علاوہ ہندوی میں بھی انہوں نے جو کچھ لکھا حالانکہ ہندوی زبان اس زمانے میں بن رہی تھی اور اس کے بنیاد گزار شاورہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے اور ان کا جو کلام ہندوی کا ہے جو انہوں نے نظر دوستہ کر دیا تھا اس شینہ پسینہ ہوتا ہوا وہ وراثہ ہم تک پہنچتا ہے لیکن جس حالت میں بھی پہنچتا ہے وہ اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے قوال ان کا کلام کہتے ہیں بڑی بڑی محفی علوں میں سنایا جاتا ہے اور لوگ بڑے شوق کے ساتھ ان کا کلام آج بھی دور آتے ہیں یاد کرتے ہیں حضرت امیر خسرو نے تیروی صدی کے آخر اور چودوی صدی کے ابتدائی زمانے میں ہندوی زمان میں انگنت دوہے پہلیاں دو سخنے انمل بے جور ڈھکوسلے اور گیت لکھ کر نظر دوستہ کر دیا ہے ان کی انہی تخلیقات کو عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہندوستان میں امیر خسرو کو ایک لیجنڈ کی حیثیت حاصل ہے اور عوامی طور پر ان کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں انہی میں سے ایک قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار امیر خسرو کہی جا رہے تھے یا خدا کس قدر گرمی پڑ رہی ہے جانور بھی پریشان ہے پیاس کے مارے تو گلہ سوکھا جا رہا ہے نہ آس پاس کوئی بستی نظر آتی ہے نہ ندی نہ جھرنا نہ کواں نہ تلاب نہ کدھر نگل آیا سامنے کوئی مسافر ہے ہے بھائی بھائی کیا کہیں آس پاس یا تمہارے پاس پانی مل جائے گا مجھے بہت زوروں کی پیاس لگی ہے پیاس کے مارے گلہ سوکھا جا رہا ہے پانی تو میرے پاس تھا لیکن ابھی ابھی میں نے سارا پی لیا ہے اوہ حفظوظ اصل میں گرمی بھی تو اتنی بری پڑ رہی ہے کہ جانور بھی پریشان ہے کیا آس پاس یہاں کئی کوئی آبادی ندی کواں جھرنا کچھ ہے جہاں پانی مل جائے آگے سے داہینے طرف موڑ جاؤ وہاں ایک گاؤں ہے وہاں شاید تمہیں پانی مل جائے شکریہ بھائی چاہا ارے رامکلی تجھے پتہ ہے کل میں اپنی موسی کے ساتھ ہاٹ گئی تھی کیوں ہو رہی بچوے جو لینے تھے مجھے اچھا تو تُو جا کر لے آئی بچوے ہمیں نہیں بتایا ورنہ ہم بھی چل لیتے ہیں ہاں ہاں یہ تو اکیلے اکیلے ہر ایک کام کر لیتی ہے ہمیں کبھی نہیں بتاتی اکیلے کام بتایا تو موسی کے ساتھ گئی تھی ہاں تو بولنا تو کیا کہہ رہی تھی تجھے پتہ ہے کل مجھے کون ملا ہاں وہ ہی ملا ہوگا موچھو والا کڑیل جوان جو اسے دیکھ کر تھنڈی ساسے بھرتا ہے چل ہٹ تجھے تو ہر وقت ہی مزاک سوچتا ہے میں تو اسے غاز بھی نہیں ڈالتی اتنا برا بھی نہیں ہے وہ اس کی بات بھی کرتی ہے اور برا بھی بھی کہتی ہے من من بھائے مون ڈھلائے تو ہمیں مورت تو نہیں سمجھتی گئی دو روٹی تو ہم دل گھاتے ہیں ہاں نہیں ارے نائی نائی میں سچ کہہ رہی ہوں پر وہ تو تجھ پہ مرا جاتا ہے مرتا ہے تم مر جائے میری بلا سے مجھے کیا ارے ارے وہ دیکھو کوئی مسافر ہے بڑا تھکہہارہ لگتا ہے بیچارہ ہم اس کی صورت تو کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے ہاں ہاں میں پہچان گئی یہ تو وہی ڈلی کا باکہ سجیلا امیر خوشرو ہیں امیر خوشرو وہی جس کی پہلیاں مکرنیاں ہر انمیل سب بڑے چاو سی سنتے ہیں ترور سے ایک تریہا اتری اس نے بہت رجھایا باپ کا اس کے نام جو پوچھا آدھا نام بتایا آدھا نام پتا پر امیر خوشرو امیر خوشرو امیر خوشرو جن کے گیت ہمارے گاؤں کے گھر گھر میں گائے جاتے ہیں جیسے وہ امیر خوشرو امیر خوشرو بھے جو ری کی ساون آیا ری امیر خوشرو بھے جو ری کی ساون آیا ری بیٹی بھا بھے جو ری کی ساون آیا ری بس کرو لڑکیو بس کرو یہ گیت باد میں گا لے نا مجھے پہلے پانی پلا دو بہت زرو کی پیاس لگی ہے مجھے اگر تم شائر امیر خوشرو ہو تو پہلے ہمیں شائری سنو پھر ہم پانی پلائیں گے خدا تمہارا بھلا کرے گا دیکھ نہیں رہی ہو لڑکیو کہ پیاس کے مارے میرا گلہ سوکھا جا رہا ہے مجھے تھوڑا پانی تو پلا دو پہلے ہم تو پہلے شائری سنیں گے پھر پلائیں گے پانی اچھا تو پہلے یہی صحیح مجھے نا چرکے پر ایک دوہا سنا دو چان پر بیٹھی بوڑی اممہ جو مجھے تو کھیر پہ کھیر پہ کوئی دوہا سناو کھیر تو ہم سبھی کی منبھاتی چیز ہے سناوں گا سناوں گا ان سب پر سناوں گا پہلے مجھے پانی تو پلا دو خسرو جی جب تک شائری نہیں سناوں گے پانی نہیں ملنے کا پہلے شائری سناوں پھر پانی پی لےنا جی بھر کے کیوں بہنو ہاں ہاں پہلے شائری پھر پانی پانی اچھا کھیر پکائی جتن سے کھیر پکائی جتن سے چرکھا دیا جلا کیا کیا اس کے کھیر پکانے کے چکر میں بیچاری کا چرکھائی جلا دیا جی کھیر پکائی جتن سے چرکھا دیا جلا آیا کتا کھا گیا آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا پانی پلا ارے خشرو جی تو بڑے ہی چالاک نکلے ایک ہی شیر میں سب کی فرمائز پوری کر دی پھر ان کو پیاس بھی تو لگی ہے نا تو چلو ان کو پانی پلا دیتے ہیں اس کے بات سنیں گے شائری ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آج سات سو برس گزر جانے کے بعد بھی عوام میں یہ تخلقات بڑے چاؤ سے سنی اور سنائی جاتی ہیں اور انھی تخلقات کی بنیاد پر امیر خسرو اردو اور ہندی زبانوں کے عدب میں ایک بڑا مقام حاصل کر چکے ہیں امیر خسرو ہندوستانی مشترکہ تہذیب یا گنگا جمنی کلچر کے ایک نمائندے کے طور پر تسلیم کیے جا چکے ہیں امیر خسرو نے کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا کئی درباروں سے وابستہ رہے اور کئی کتابیں تصنیف کی ان کے اشار کی تعداد پانچ لاکھ کہی جاتی ہے اور خمسہ خسروی ان کا ایک بہترین کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے امیر خسرو بہت ذہین آدمی تھی اور وہ یہ جانتے تھے کہ میں ترک ہوں اور میری فارسی کو ترکی پسند کریں گے اس لیے انہوں نے نظام گنجوگی پیرا بھی کی اردو اور فارسی کے کلاسی کی عدب میں امیر خسرو کو ایک بلند مقام حاصل ہے فارسی زبان و عدب کے ماہرین امیر خسرو کو سب کے ہندی کا سب سے بڑا نمائندہ شاعر تسلیم کرتے ہیں فارسی کا وہ طرز شاعری جو ہندوستان میں اُبھر کر سامنے آیا اور اس کو ہم نے بعد میں سب کے ہندی یعنی انڈین سٹائل کا نام دیا اس کے بانی اور اس کو سب سے پہلے انٹروڈیوز کرنے والے ہندوستان کی فارسی شاعری میں امیر خسرو تھے شاعری کے ساتھ ساتھ امیر خسرو کو فن موسیقی میں بھی گہری دلچسپی تھی انہوں نے ہندوستانی اور ایرانی راگوں کو ملا کر کچھ نئی راگ راگنیاں ایجاد کی جس کی بینہ پر ہندوستانی موسیقی کی تاریخ میں انہیں ایک بلند مرتبہ حاصل ہوا وہ فن موسیقی کے اسرار و رموز سے خوب واقف تھے ہیں انہوں نے بہار راگ میں ایک گانا خیال بنایا جو ہندی اور پرشن بھاشا کا مشرعہ انہوں کا ملوشن ہے اب دیکھیں پھول کلے بھگینوں میں آمدہ فسلے بہار پھول کلے بھگینوں میں آمدہ فسلے بہار چمپا چمیلی گلاب جوم رے ڈر 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 ساکی بنے جامے میں خسرو و در کوئیں یار پھول کلے بھگینوں میں آمدہ فسلے بہار پھول یہ سوفیان نے کہا کہ میں قول سب سے بڑی چیزیں بہار ایمپورٹن چیزیں اب قول کیا انہی گھر آگے من سنم خنام عربی رہنی موسیقی کر آگے موسیقی کر آگے موسیقی کر آگے موسیقی کر آگے موسیقی موسیقی کر آگے موسیقی کر آگے موسیقی کر آگے کیا ہے آپ سمات فرمائیں جاگی پی کے سنگ خسروں رہن سہاگ کی جاگی پی کے سنگ تن میرو من پیر کو دونو پھئے ایک رنگ تن میرو من پیر کو دونو پھئے ایک رنگ چھاپتی لک سب چھینی نیرے موسی نینا ملائی کے 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 بات ادھم کر دی نیرے موسی نینا ملائی کے نینا ملائی کے چھاپتی لک سب چھینی نیرے موسی نینا ملائی کے موسیقی 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 نینا ملائی کے نینا ملائی کے نینا ملائی کے چھاپتی لک سب چھینی نیرے موسی نینا ملائی کے پریم بھٹی کا مدھوا پی لائے کے پریم بھٹی کا مدھوا پی لائے کے 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 شاپ پی لگ سب جی نیرے ہوں سے نینہ ملائے کے مدھوا پی لائے کے تُری رنگ رجھوا اپنی سی رنگ دی نیرے مو سے نینہ ملائی کے اپنی سی رنگ دی نیرے مو سے نینہ ملائی کے شاپ پی لکھ سب جی نیرے مو سے نینہ ملائی کے خسرو نجام کے بل بل جائے ہیں بل بل جائے ہیں موہ سوہاگن کی نیرے مو سے نینہ ملائی کے موہ سوہاگن کی نیرے مو سے نینہ ملائی کے شاپ پی لکھ سب جی نیرے مو سے نینہ ملائی کے شاپ پی لکھ سب جی نیرے مو سے نینہ ملائی کے بات ادھم کر دی نیرے مو سے نینہ ملائی کے بات ادھم کر دی نیرے مو سے نینہ ملائی کے شاپ پی لکھ سب جی نیرے مو سے نینہ ملائی کے شاپ پی لکھ سب جی نیرے مو سے نینہ ملائی کے وہ ایک سیڈے سچے صوفی منیش انسان تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے مریض تھے اور اس حصے سے بھی جہاں جہاں ذکر کیا جاتا ہے امیر خسرو کا وہاں ان کے استاد ان کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور جب حضرت نظام الدین کا ذکر آتا ہے تو امیر خسرو کا بھی ذکر اس طریقے سے کیا جاتا ہے اور آٹھ آٹھ سو سال گزر چکے ہیں آپ ہم کئی شاعروں کے مزاروں کو آج تلاش کرتے ہیں تو کہیں نہیں ملتے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں لیکن ان کے کہیں نام و نشان قائم نہیں کچھ لوگوں کے جو قبریں آج موجود ہیں ان پر بھی جو ہے سمناٹے کے سوائے کچھ نہیں ملتا اچھی حالت میں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن جب ہم امیر خسرو کے مزار پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں روزانہ زائرین آتے ہیں اور فاتحہ خانی کرتے ہیں امیر خسرو کو یاد کرتے ہیں میں صرفتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ان کے خوش نصیبی موسیقی زور قلم ہے زور قلم ہے